نمسکار دوستوں ہماری چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں ایسا ساید ہی کوئی وقتی ہوگا جو نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کے اندر ماتا لکشمی کا پرویش نہ ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ماتا لکشمی کا اس کے گھر کے اندر آگمن ہو اور ماتا لکشمی کا اس کے گھر کے اندر عادی کام کریائے ہو اور دھن عادی کا آگمن ہوتا رہے تاکہ اس کا جیون چلتا رہے اس کے جیون کے اندر کسی پرکار کی کوئی پریشانیوں کا سابنا نہیں کرنا پڑے اور اسے اس کے جیون کے اندر سب کچھ پرابت ہو جائے جس کی اس نے اپنے جیون کے اندر کلپنا کیا اسی وجہ سے دوستو وہ اپائے آدھی کرتا ہے اور ماتا لکشمی کو ناراج نہیں کرنے آدھی کے کاریے کرتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتائیں گے کہ اگر آپ بھی جھاڑو کے مادیم سے یہ اپائے کر لیتے ہیں گھر کے اندر اس سمیہ تو آپ جھاڑو لگاتے ہیں اور گھر کے اندر یہاں جھاڑو رکھتے ہیں اور جھاڑو کے نمیت ان باتوں کو مانتے ہیں تو نشی طور پر دوستو آپ کی گھر کے اندر ماتا لکشمی کا نباس ہوگا سکارت مقتہ آپ کی زیون کے اندر بھڑ جائے گی بری سکتیاں آپ سے کوسو دور چلی جائے گی دوستو آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا اور ساتھی ساتھ محسوس کیا ہوگا کہ جھاڑو کو گھر کی لکشمی مانا جاتا ہے اسی لئے جب آپ چھوٹے تھے اور جھاڑو کے مادیم سے لڑائی آدھی بھی کرتے تھے یا جھاڑو کو پاہ آدھی لگاتے تھے تو گھر کے بڑے بجرگ آپ کو سلا دیتے تھے کہ جھاڑو سے کسی کو نہ تو مارنا چاہیے اور نہ جھاڑو کو پاہ لگانا چاہیے کیونکہ دوستو وہ اس کی محنت اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے منہ آدھی کیا جاتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ آپ کو جھاڑو کی سمیہ لگانا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے اس کے بعد جھاڑو سے اپائے اور جھاڑو کے سمبندید گلتیاں ایک ویڈیو کے اندر آپ کو ساری جانکاری پرابت ہو جائے گی سب سے پہلے آپ کو جھاڑو کب لگانا چاہیے دوستو جھاڑو لگانے کا سب سے اچھا سمیہ ہوتا ہے برم مہورت ایسا مانا جاتا ہے برم مہورت کے سمیہ دیوی دیوتاو کا دھرتی پر آگمن ہوتا ہے برم مہورت اتھا سورج اگنے کے سمیہ کا تین گھنٹے تک کا سمیہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ویسے تو ایک گھنٹے کا ہی سمیہ ہوتا ہے لیکن آپ کی جیسے عادت ہے سیرو کے انسار آج کل عادت بدلی ہے تو آپ سورج اگنے کے تین گھنٹے تک اپنے گھر کا پہلا جھاڑو نکال لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر دیوی دیوتاو کا ویسیس آگمن ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو یہ ایک سمیہ ویسیس ہوتا ہے اس سمیہ اگر آپ دھارو لگاتے ہیں تو دوستو ویسے ہی آپ کے گھر کے اندر راتری کی جو نکارت مکتہ ہوتی ہے یا بری سکتیاں ہوتی ہے وہ سورج کی اگنے کے ساتھ ہی اگر آپ دھارو کے ساتھ انہیں باہر کا راستہ لکھا دیتے ہیں تو وہ آپ کے گھر سے چلے جاتے ہیں آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی واسطو دوست نہیں رہتا ہے اور اس کا سکارت مک پرینام آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک تو یہاں سب سے اتم جھاڑو لگانے کا سمیہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوپر میں بھی آپ کو جھاڑو لگانا چاہیے تو آپ کو دوپر میں جھاڑو کب لگانا چاہیے اگر آپ کی دوپر کے اندر بھی ایک بار اور جھاڑو لگانے کی عادت ہوتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں بارہ سے لے کر ایک بجے کا سمیہ ہوتا ہے دوستو وہ سمیہ دونوں طرح کا سمیہ مانا جاتا ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں طرح کا سمیہ مانا جاتا ہے اور یہ سمیہ آپ کے لئے اتم بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے گھر کے سمیہ اس سمیہ بارہ سے لے کر ایک بجے دوپر کے سمیہ جھاڑو لگانے کی جو نکارت مکتہ ہوتی ہے بہت زلد گھر کی بار کی طرف آکرسیت ہو جاتی ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ جہاں پر آپ جھاڑو لگائیں آپ دوپر کے سمیہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پرینام دیسے آپ نے سامانیہ طور پر آپ لگاتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ویسے اپائی کا فائدہ دیکھنا ہے تو آپ کو اپائی بتاتے ہیں یا اس سمیہ ایسے کر کے آپ نے جھاڑو لگا لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قسمت دندونی رات چوگونی گتی سے وردی ہو جائیں گی اگر آپ کی دوپر کے سمیہ جھاڑو لگانے کی عادت ہو اور آپ کے گھر کے اندر دھن دھانیا کی کمی ہو آپ کو کوئی نے کوئی صد سے بیمار رہتا ہے یا کسی پرکار کے دکھ کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں دوستو صرف ایک چھٹکی آپ کو رائی کالی رائی جو دیکھنے کو ملتی ہے جسے سرسو بھی کچھ ایریے کے اندر سرسو کہا جاتا ہے اور کالی رائی ہوتی ہے اسے کیا کریں کہ آپ اپنے سرسے ساتھ بار احسارے اور احسارتے ہوئے بولیں آپ کو ایک منٹر اوم ہن ہنمنٹے نما ہنمانجی کا منٹر ہے اور نجر ناسک منٹر ہے آپ کو اسے بولنا چاہیے آپ اپنے سرسے ساتھ بار احسارتے ہوئے بول سکتے ہیں یا جس ویکتی کے لئے اپائی کرنا چاہتے ہیں اس کے سرسے اپائی احسار کر بولیں اس کے بعد جھاڑو کے اس کچھرے کی طرف آپ کو اس رائی کو فینک دینا چاہیے اور کچھرے کے ساتھی اس رائی کو آپ کے گھر سے باہر کا راستہ دیکھا دینا چاہیے دوستو کیسی بھی نظر کیوں نہ ہو کیسی بھی پرکار کی کوئی بادہ ہوتی ہے دوپر کے سمیں اگر آپ دھاڑو لگاتے ہیں اور اس سمیں یہ قریہ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہی آپ کو اس کا فائدہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کی وہ نظر اپنے آپ ہی ادھر جاتی ہے اور آپ کو اس کا سکراتمک فائدہ دیکھنے کو مل جائے گا دوستو یہ ہتھتھا جھاڑو لگانے کا اتھر سمیں آپ کو اس سمیں جھاڑو لگانا چاہیے اب بات کرتے ہیں آپ کو جھاڑو کب نہیں لگانا چاہیے تاکہ آپ کو ماتا لکشمی کے کرود کا سامنا نہیں کرنا پڑے دوستو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھاڑو کو ایسے ہی گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو گھر کے اندر ایسے ہی جھاڑو کو نہیں رکھنا چاہیے گھر کی لکشمی جس پرکار آپ چھپا کر رکھتے ہیں اسی پرکار گھر کے جھاڑو کو بھی گھر کے کسی ایک ایسے ایکانت اسطان پر رکھنا چاہیے کہ باہر سے آنے والے وقتیوں کی نظر کبھی بھی آپ کے گھر کے جھاڑو پر سیری دور پر نہیں پڑنے چاہیے اس پرکار سے آپ کو جھاڑو رکھنا چاہیے ایک اور کہ جھاڑو گندگی اٹھانے کا کام کرتا ہے لیکن گھر کے اندر گندگی والی جگہ پر آپ کو بھول کر بھی جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے جھاڑو وہاں رکھے جہاں تھوڑی سوچتہ ہو اور وہاں پر سوچتہ کا واس ہو وہیں پر جھاڑو رکھے ایسا نہیں کہ آپ سوچیں کہ جھاڑو تو ہزے آپ گھر کی گندگی دور کرتے ہیں اور جھاڑو کو گندگی کے اندر ہی پڑا رہنے دیتے ہیں آپ کی یہ گلتی بہت زیادہ بھاری پڑ سکتی ہے دوستو اسی طرح آپ کو گھر کے اندر ایسا جھاڑو بھی نہیں رکھنا چاہیے جس کے تنکے بار بار بکھڑتے ہو ایسے جھاڑو اگر آپ کا ہو گیا ہے تو سنیوار کے دن تورنٹ آپ اسے گھر کے باہر کا راستہ دکھا دے اور نئی جھاڑو کو آپ کو سنیوار کے دن ہی خرید کر لے کر آنا چاہیے کئی لوگوں کے یہ کمنٹ آتے ہیں کہ ہم پورانی جھاڑو کا آخر کرے تو کیا کرے کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا جلا دیں اس کو آپ کو بھول کر بھی اپنے گھر کی جھاڑو کو نہیں جلانا چاہیے سب سے پہلے آپ اس جھاڑو کے نمیت ایک نیا جھاڑو لے کر آ جائیں سنیوار کے دن ہی آپ کو لے کر آنا ہے اس کے بعد آپ نئے جھاڑو سے اپنے گھر کی صفائی کر دیں اس کے بعد آپ پورانے جھاڑو کو آپ کے گھر کے باہر جو بھی جہاں آپ کچھرہ ڈالتے ہیں کیونکہ دوستوں آپ نے اس جھاڑو کی سکتی نئے جھاڑو کے اندر پرویس کروا لی ہے تب آپ کیا کریں کہ اپنے پورانے جھاڑو کو ایسے ہی جہاں پر آپ کچھرہ ڈالتے ہیں وہاں پر آپ کو اس جھاڑو کو ڈال دینا چاہیے اگر آپ گرامین سیتر کے اندر رہتے ہیں تو آپ اپنے کھیت کے اندر کہیں بھی آپ اسے یا اپنی زمین کے اندر آپ کہیں بھی اسے رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ کے گھر کے اندر نیا جھاڑو آ جاتا ہے تب پورانی جھاڑو کو کام کے اندر لینا آپ کو بند کر دینا چاہیے تاکہ اس کا سکاراتمک ورینام دیکھنے کو ملے نہ کی نکاراتمکتہ آپ کے گھر کے اندر پھیلے اسی طرح دوستوں کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جھاڑو کو آپ دوسروں کے وقت جیسے کہ آپ جھاڑو سے آپ کو پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا نہ تو جھاڑو سے کسی کو مارنی چاہیے نہ پسووں کو نہ کسی کو بھی آپ کو جھاڑو سے آپ کو نہ تو پیر کی ٹھوکر جھاڑو کے اوپر لگانی چاہیے نہ ہی آپ کو کبھی بھی جھاڑو کو لانگ کر جانا چاہیے اگر آپ اپنے پیروں کی ٹھوکر جھاڑو پر لگاتے ہیں یا جھاڑو کو آپ لانگ کر جاتے ہیں تو آپ بڑے سے بڑے اپرات کے بھاگی بنتے ہیں آپ کو کئی پرکار کی سمشہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماتا لکشمی کے کروت اور ان کے ناراضگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے آپ کو کبھی بھی جھاڑو کو پیر کی ٹھوکر نہیں لگانی چاہیے نہیں جھاڑو کو آپ کو لانگ کر جانا چاہیے اسی طرح دوستو اب بات کرتے ہیں جھاڑو آپ کو کب نہیں لگانا چاہیے کون سا سمیہ جھاڑو لگانے کے لیے اتمنہ نہیں مانا جاتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں جب سندھیہ کال ہو جاتا ہے سوری است ہو جاتا ہے آپ اسے پہلے ایک تو آپ کو ہم نے سٹریسٹ مہورت بتا دیا کہ برحم مہورت سب سے سٹریسٹ ہے باقی آپ دن بھر میں کبھی بھی لگا سکتے ہیں لیکن سوری است ہونے کے بعد آپ کو جھاڑو کام کے اندر نہیں لینا چاہیے سوری است ہونے کے بعد کوئی بھی وقتی اپنے گھر کی لکشمی کو باہر نہیں بیجتا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ سوری است ہونے کے بعد بھول کر بھی آپ کو جھاڑو نہیں لگانا چاہیے دوسری چیز کی بات کریں تو اسے بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ گھر کا کوئی بھی سدستیا کسی ویسیس کاریہ ہے تو باہر گیا ہے اگر وہ آپ نے آپ کے پریوار کے ہتھ کے لیے دھنلاب کے لیے یا کوئی اچھی خبر لانے کے لیے گھر سے باہر گیا ہے یا کسی لمبی یاترہ پر گیا ہے تو کم سے کم اس کے جانے کے چھے گھنٹے تک آپ کو آپ کو گھر کا جھاڑو نہیں لگانا چاہیے تاکہ اس وقتی کی درگٹنا کا بھے نہیں رہتا اس وقتی کے کاریوں کے اندر اس کو سفلتا ملتی ہے اسی وجہ سے کسی وقتی آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ گھر کا کوئی بھی سدستیاں باہر جاتا ہے تو باہر جیسا آپ سامانے دنوں کے اندر جاتے ہیں تو بات الگ ہے کسی ویسیس پاریوزن ہے تو باہر جاتے ہیں تو کبھی بھی اس کے جاتے ہی تورنٹ بعد آپ کو جھاڑو نہیں لگانا چاہیے انیتہ آپ کو کئی پرکار کے دکھ دارونیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح اس بات کا دھیان رکھیں کہ راتری کے سمیں اپنی گھر کی رسوئی گھر کے اندر بھی جھاڑو نہیں لگایا جاتا ہے اگر آپ رات کو اپنے گھر کے جھاڑو کو رسوئی کے اندر لگاتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو اس رسوئی کا وقت کچھرا ہوتا ہے رات ہی رات آپ کو باہر نہیں پھیکنا چاہیے آپ اس کچھرے کو اکھٹا کر کے رکھ دیں اور صبح پھیک سکتے لیکن اگر آپ نے دو گلتیاں کر دی کہ آپ نے ایک تو گھر کے اندر راتری کے اندر اپنی رسوئی کے اندر جھاڑو لگایا اور دوسرا اس کا کچھرا بھی آپ نے راتری کے سمیں ہی پھیکا تو آپ کو اس کا دوسر لگتا ہے نہ کہ اس کا فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے دھیر دھیرے آپ کے گھر کی لکشمی آپ کے گھر سے باہر کا راستہ دیکھ لیتی اسی وجہ سے آپ کو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے اب دوستو کئی لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ کیا آپ سندھیا ہونے کے بعد جھاڑو لگانا چاہتے ہیں تو جھاڑو لگا سکتے ہیں آپ کو ویسے تو سامانی طور پر نہیں لگانا چاہیے لیکن اگر آپ کی مجبوری بس ہے تو آپ کیا کریں کہ جھاڑو لگا کر اس کا کچھرا گھر سے باہر نہ جانے دیں اس کو اکٹا کر لیں کسی پاتر کے اندر جب صبح ہو جاتی ہے تب آپ اس برطن کو باہر فینک سکتے ہیں اس کچھرے کو باہر سکتے ہیں لیکن رات کو جھاڑو لگا کر رات میں ہی وہ گھر کا کچھرا باہر فینکنا سمجھ لیجئے ایک ساکسات نکارت مکتہ کو گھر کے اندر بلانا اور لاماتا لکشمی کو نراج کرنے کے برابر مانا جاتا ہے اسی طرح اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ آپ جھاڑو لگائیں گھر کی دہلیج پر آپ کو بھول کر بھی جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے گھر کی دہلیج پر یا گھر کے مکہ دوار پر پڑا جھاڑو کئی پرکار کے دوستوں کو امنٹریٹ کرتا ہے اور ساتھی ساتھ ماتا لکشمی کے ناراضگی کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو امید ہے یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ جانکاری دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتے رہے جیشرا مطر دھنیواد مطر